بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم گائز میرے نام عزر نوازر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل بھائیز آج کی ویڈیو میں ہم لوگ رشیہ کی سکالرشپ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور رشیہ کی یونیورسٹی ہے سکولکوو انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی ٹھیک ہے تو اس کی جو ہے وہ سکالرشپ اپن ہیں اپلکیشن اس کی اپن ہیں اور آپ لوگ جو ہے وہ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم لوگ اس کا ریٹیل پروسیجر چیک کریں گے کیا اس کی ریکارمنٹس ہیں کیا کیا سکالرشپ کے بینیفٹس ہیں کون سے ڈاکومنٹس آپ لوگوں کو چاہیئے اور اپلیکیشن پروسیجر اس کا کیا ہے کون سے مینریٹری ڈاکومنٹس آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ اٹائچ کرنے ہیں یہ سب چیزیں آج کی ویڈیو ہم لوگ دسکس کریں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفکیشن کو نازمی آن کر لیں تاکہ مزید نیکسٹ آنے والی اس طرح کی اپ ڈیئرز آپ لوگوں کو ٹائم سے مل سکیں کے علاوہ اگر آپ ہمارے کی کسی بھی سکالرشپ میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے وٹس اپ کرلیں آپ لوگوں کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا وہاں سے آپ ڈیریکلی ہمارے چیٹ باکس میں آ جائیں گے اور آپ ہمارے ساتھ اپنا کیس ڈسکرس کر سکتے ہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور ہم لوگ لیپ ٹاپ کی سکرین پر کال ٹیک سرچ کر لیتے ہیں کروم میں جو ہے وہ ہم نے کال ٹیک سرچ کیا ہوا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ سیکنڈ آپ لوگ کو آپشن سرچ ریزیر میں ہزارہ ایڈمیشن والا ہم لوگ ایڈمیشن والا سیکشن اوپن کر لیتے ہیں آن لائن ہے اور اس کے علاوہ نیچے کچھ اس کے ریزن بغیرہ بتا دیئے گئے ہیں آپ لوگ ان کو ریڈ کر سکتے ہیں کے علاوہ بینیفیٹس کی بات کر رہے ہیں تو یہاں پر ماسٹرز والا کے لیے جو سٹارٹنگ اس کی سٹیفنٹ ہے ٹیک ہے وہ فورٹی تھاؤزنڈ پرشین ڈربلز ہے پر مان ٹیک ہے اور اس کے علاوہ میڈیزار انشورس فری ہے اور اس کے علاوہ جوہو موپلٹی پروگرام بغیرہ بھی تو یہ جیز کی بینیفیٹس بغیرہ ہیں ہم لوگ اس کے ریگارمنٹس شک کر لیتے ہیں ماسٹرز کی ایڈمیشن ڈیڈلائنز اگر ہم لوگ دیکھیں تو ایڈمیشن ڈیڈلائنز جوہو 15 آف جولائی 2024 ہے ماسٹرز کے پروگرام کے لیے ماسٹرز پروگرام کون کون سے ایویلیبل ہے تو کافی سارے پروگرامز ایویلیبل ہیں سارے پروگرام سائنسز کے ہیں جن میں ماتھمیٹکس کے انجیڈرنز کے فیزیکس اس کے علاوہ لائف سائنسز کے ٹھیک ہے ڈیفرنٹ پروگرامز یہ ایویلیبل ہیں اپلیکیشن پوسیجر کی بات کریں تو یہاں پر جاؤ آن لائن اپلیکیشن کا لینک پورٹل کا لینک آپ لوگوں کو دے دیا گیا ہے یہاں سب اپلیکیشن سبمیٹ کر سکتے ہیں کے علاوہ آپ لوگوں کو ڈاکومنٹس جو چاہیئے ان میں سی وی ہے اوٹیویشن لیٹر ہے دو لائٹر آف ریکومنڈیشن آپ لوگوں نے پروائیڈ کرنے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کی لائسٹ اکیڈمی ڈگری کا جو ڈیپلیومہ ہے یہ سیٹیفیکیٹ ہے وہ آپ نے پروائیڈ کرنا ہے اور اس کے علاوہ اس کی پرانسکرپ یہ بھی آپ نے پروائیڈ کرنی ہے لائسٹ میں انگلیش لینگویج ٹیسٹ کی اگر بات کریں تو آئیلز اور پوفل یہ دو ٹیسٹ اس کے ایکسپٹیبل ہیں اس کالیشپ کے لیے اور ان کے سکور آپ نے پروائیڈ کرنے ہیں اگر آپ کے پاس اویلیبل ہیں اگر آپ کے پاس ٹیسٹ اویلیبل نہیں ہے آپ کے پاس انگلیش پروائیڈ سیٹیفیکیٹ ہے تو آپ وہ بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں تو یہ جیس کے ڈاکیومنٹس کی ریکوارمنٹس ہے کے علاوہ اس کا ایک آن لائن ٹیسٹ ہوگا آپ اپلیکیشن سبمیٹ کریں گے تو اس کے بعد آپ کو ایک میل کرے گی جس میں وہ آپ لوگ کو ٹیسٹ کا لنک وغیرہ دے دے گی جہاں تک میرا مطابق دو گھنٹے کا ایک ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے آن لائن اور ایم سی کیوز بھی آئی تینک ہوتے ہیں اور کچھ دوسرے کوئیشنز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے ٹیسٹ جو ہے وہ سال کر کے جسٹ آن سر جو ہے وہ وہاں پر انپوٹ کرنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے کوئیشنز آپ لوگ سال کرتے ہیں اپنے پاس ہی اپنے ویپر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ٹیسٹ کے جو سیمپلز ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ انہیں پریپریشن کس طرح سے کرنی ہے ٹیسٹ کس طرح تو اس کے سیمپلز یہاں پر آپ ہیئر پر کلک کریں گے تو آپ لوگ وہاں پر اس کے سیمپلز وغیرہ ٹیسٹ کے مل جائیں گے نیچے جو ہے وہ اس کی اپلیکیشن گائیڈ کے بارے ہی بتایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر جائے آپ لوگ ہیئر پر کلک کر کے اپلیکیشن گائیڈ آپ لوگ ٹیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ بینیفرس وغیرہ یہاں پر بھی بتا دیئے گئے ہیں ٹیوشن فیس وغیرہ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اج یونیورسٹی کی اور سٹیفن جو ہے آپ لوگ وہ میں نے پہلے آپ لوگ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس کے علاوہ پلان کی بات پر تو یہاں پر جائے وہ نمبر آف سٹوڈنٹ جتنے انہوں نے ہر پرگرام کے لیے الوکیٹ کی دیئے ہیں ٹھیک ہے وہ ان کی لسٹ دے دی گئی ہے یعنی کہ اگر ہم مائتمیٹکس کمپیوٹر سائنس کے پرگرام کی بات کریں اس میں تین ڈیفرنٹ جو ہے وہ پروگرام آبیلیبل ہیں ٹھیک ہے ایک ڈیٹا سائنس ایڈوانس کمپیوٹیشنل سائنس اور اپلائی کمپیوٹیشنل مکانکس تو ان میں جو ہے وہ ہر ایک پروگرام میں نمبر آف سٹوڈنٹ جو سلیکٹ ہونے ہیں ان کی سٹنس دیفرنٹ دیٹا سائنس کے لیے جو ہے وہ سکسٹی ایٹ ہیں اس کے علاوہ 13 جو ہے وہ ایڈوانس کمپیوٹیشنل سائنس کے لیے ہیں اور ایڈوانس سوری اپلائی کمپیوٹیشنل مکانکس کے لیے 10 ہیں تو جو ہے وہ مجھمیٹیشنل کمپیوٹیشنل سائنس کے دیپارمنٹ کے لیے 91 سٹوڈنٹ انہوں نے سیلیٹ کرنے ہیں اسی طرح سے باقی پروگرامز کی بھی جو ہے وہ بتا دی گئی ہیں تو ٹوٹل جو ہے وہ نمبر آف سٹوڈنٹ سکارشپ کے لیے 300 سیلیٹ کرنے ہیں 300 سٹوڈنٹ کے حساب سے آپ لوگ انتظر لگا سکتے ہیں کہ کمپیوٹیشنل وہ اس طرح کھا ہو سکتا ہے تو اس طرح اس سے آپ لوگ کو ٹی تیاری میں بھی تھوڑی سی آسان ہو جائے گی جی ماسٹرز کے پروگرام کی ری پوارمنٹ وغیرہ کیا ان کا ایڈمیشن پلان ہے کون کون سے پروگرامز ہیں کے علاوہ اگر ہم پی ایس ڈی کی بھی بات کر لیں تو پی ایس ڈی کی ڈیڈلائن آویلیبل ہیں جو 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 ہے وہ اس کے کتمیٹکس کے اور فیزیکس اس کے علاوہ لائف سائنسز وغیرہ آئیٹی وغیرہ کے پروگرام ہیں انجینرین کے پروگرام وغیرہ ہیں ٹھیک ہے یہ سب پروگرام جو آویلیبل ہیں پی ایس ڈی والوں کے لیے پی ایس ڈی والوں کے پاس ماسٹرز دیگری ہونا منڈیٹری ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اپلیکیشن پروسیس کی بات کریں تو ان کے لیے بھی اپلیکیشن پروسیجر کا جو لنک اپلیکیشن پورٹل کا وہ یہاں پر دے دیا گیا ہے اور ڈاکمرز کی بات کریں تو ان کے لیے موٹیویشن لیٹر انگلیش پروفیشنسی جو ہے وہ اس کی انہوں نے ریکارمنٹس کمپلیٹ کرنی ہے جن میں ٹسٹ جو ایکسیپٹیبل ہیں وہ آئیٹس اور ٹوفل ہیں پی ایش ڈی والوں کے لیے انگلیش لینگویج سیٹیفکیٹ جو آپ کی یونیورسٹی پروائید کرتی ہے یعنی انگلیش پروفیشنسی سیٹیفکیٹ وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے پی ایش ڈی والوں نے منڈیٹری ٹیسٹ پروائید کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو ہے انہوں نے تھوڑی سی لینینسی شو کر دی ہے کہ آپ لوگ اپلکیشن سبمیٹ کر سکتے ہیں ویڈاؤٹ تیسٹ آفٹر ایڈمیشن یا بعد میں وہ کسی ٹائم آپ لوگوں سے ٹیسٹ مانگ لیں ٹھیک ہے تو وہ جو ہے وہ ریکوارمنٹ آپ لوگ نے بعد میں کمپلیٹ کرنی ہوگی لیکن ریکوارمنٹ اس کی منڈیٹری ہے ٹھیک ہے وہ آپ لوگ کو میل کر بتا دیں گے کسی ٹائم بھی کہ آپ لوگ جو ہے وہ اپنا ٹیسٹ پروائیڈ کر دیں اس ٹیٹ تک ٹھیک ہے وہ آپ لوگ ٹیسٹ ٹانسلیشن بھی ہونی چاہیے ساتھ میں اگر آپ کے پاس گری کی ریزلٹ ہے تو گری بھی پروائیڈ کر سکتے ہیں اس وائی یہ آپ شنیل ہے نہیں ہے اور اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو یہاں پر اگر ایک پروفیسر کی ریکومنڈیشن بھی چاہیے جس آپ یونیورسٹی میں اپلائی کرنے وہاں پر اپنے جو ریلیٹیڈ ریسرچ انٹرسٹ ہے اس کے پروفیسر ہیں ان کے نیم بھی آپ نے یہاں پر پروائیڈ کرنے ہوں گے پہلے آپ لوگ نے پروفیسر سے کنٹیکٹ کر کے ایک سپنیس لیٹر لے رہنا ہے اور پھر پروفیسر اور ہر پروگرام کے لیے جتنے سٹوڈنٹ کو چاہیے ان کی لیے سچانپر انہیں پروائیڈ کر دی ہے سب سے زیادہ سٹوڈنٹ جو کمپیوٹیشنل انڈ ڈیٹا سینٹ انجینرین کے لیے ہی سٹوڈنٹ ہیں لائیف سائنسز کے لیے ٹونٹی فور ہیں اسی طرح باقی بروگرام کے بھی آپ چیک کر سکتے ہیں پی ایس ڈی کے لیے سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہونے ہیں وان ٹونٹی ہیں یہ پی ایس ڈی کی ری پی ایس آتے ہیں اور اپلی اپلی پروسیڈر چیک کر لیتے ہیں ماسٹرز کے لیے پروسیڈر کیا ہے اس کے لیے اپلی اپلیکیشن کے ثرو یہ پر آکر سب سے پہلے آپ نے اکاؤنٹ کریئٹ کر لینا ہے اکاؤنٹ کریئٹ کرنے کے لیے سیمپل سا پروسیڈر ہے آپ نے اپنا نیم اس کے لیے ایمیل ایڈرس اس پروگرام کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ اپنے سیلک کر لینا ہے اس پروگرام کے کھون سی کس سبجک کے لیے اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے اگر ہم سیلک کر کر نیچے سارے سبجک کی لیسٹ آپ کے پاس آجائے جیگی سبجک میں بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں سبجک سیلک کر لیں گے ٹھیک ہے اور اس کے سائن ان کا جو وہ آپ لوگ کو آجائن پروائی کر دیں گے وہ سا آپ لوگ کو شاید پاسفارڈ اور اس کا آپ لوگ کا یوزر نیم دے دی جائے جس کے تو ہم لوگ نے اکاونٹ کیا ہوا ہے ہم لوگ سائن ان کر لیتے ہیں پورٹل لاغ ان کرنے کے بعد آپ لوگ نے یہ پر تین سیکشن کو کمپلیٹ کرنا ہے پرس سیکشن آپ کی پرسنل ڈیٹیل کا سیکشن ہے آپ کی پروفائیل کا سیکشن ہے سیکنڈ سیکشن میں آپ کی پروفائیل سیکشن آپ پروفائیل سیکشن ہم لوگ جو وہ پرسنل ڈیٹیل سیکشن ہے اس کے بعد پروفائیل نمبر آپ کا ایمیل ایڈرس آپ نے انٹر کیا ہوگا جو پر آ جائے گا آپ لوگ نے کس پروگرام کے لیے کس ڈگری کے لیے آپ لوگ اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ نے سیکشن پروگرام ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ پروگرام کون سا ہے جس پروگرام کے کون سا ہے آپ لوگ نے یہاں پر اپنا اپ پکچر اپلوڈ کر دینی ہے آپ کی اپنی پرسنل پکچر وائٹ بیکگرام کے ساتھ جائے وہ پاسپورٹ سائز میں آپ نے یہاں پر اپلوڈ کر دینی ہے اس کے بعد آپ لوگ کی دیٹ برد کون سا ہے اس کے علاوہ سٹی بٹرپیک کلک کرنا ہے اور اپنی ساری انفارمیشن سیو کر لینی ہے لوگ نے ایڈوکیشنل ڈیٹیل والے سیکشن میں آ جانا ہے اور جہاں پر سب سے پہلے آپ لوگ نے اپنی یونی سیلٹ کر لینی ہے جہاں سے آپ لوگ نے بیچلر کی ہے یا ماسٹر کی ہے سیلٹ کر لینی ہے آپ لوگ نے ڈگری کون سی آرن کی ہے اگر آپ کی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے تو آپ لوگ نے سیلٹ کر لینی ہے اس کے بعد کس سیلٹ تک آپ لوگ کو ڈگری مل جائے گی یا اگر مل چکی ہے تو کس سیلٹ کر لینی ہے آپ آپ لوگ کا cgpa کتنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر آپ لوگ کا cgpa obtained وہ آجائے گا یہاں پر total cgpa ہے وہ آجائے گا then آپ لوگ نے یہاں پر اپنی ڈگری اپلوڈ کر دینی ہے اگر آپ لوگ کو مل چکی ہے اور اگر آپ لوگ نہیں ملی تو لوگ کے پاس اب تک کا جتنا بھی result ہے آپ کی ڈگری کا ٹھیک ہے تو آپ لوگ جو ہے وہ ان کی اس کی ریکمینڈیشن جہاں پر پروائیڈ کر دینے ہیں ریکمینڈیشن کے لیے آپ لوگ کے پاس دو آپ ہیں جن میں سے جو ہے وہ ایک تو اپنے پروفیسر کا جہاں پر انٹر کر کے اور پھر یونیورسٹی پروفیسر کو میل کر دے گی اور آن لائن ریکمینڈیشن کمیٹ ہو جائے سیکشن میں آ کر اپنا ریکمینڈیشن اپلوڈ کر دیں گے یہاں پر اس طرح سے آپ لوگوں نے دو ریکمینڈیشن لیٹرز پروائیڈ کر دینا ہے جو پھر آپ لوگوں کے پاس گری سکور ہے تو وہ بھی لوگ یہاں پر پروائیڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ لوگ جو بھی سبجک سیلٹ کی ہے اس فیل میں آپ لوگ نے یہاں پر منشن کر دینی ہے اس کے علاوہ اگر آپ لوگ پی اپلائی کر رہے ہیں اور آپ لوگ پاس سپروائیزر کا نیم منشن کر دیں گے نیچے آپ لوگ کو فکلٹی کا نیک مل رہے یہاں پر جا کر آپ انگلیش کی ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے جو بھی انگلیش کی پروفیشنسی کا پروف کرایا ہے اس کا آپ نیچے اپلوڈ کرنا ہے اگر شو کر آیا تو ان کا سیٹیفیکیٹ اپلوڈ کرنا ہے اگر آپ نے انگلیش پروفیشنسی سیٹیفیکیٹ یونیورسٹی کا شو کر آیا ہے یہاں فائل یہاں پر اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگ نے اس پورشن کو بھی سیو کر لینا ہے سارے پورشن کو سیو کرنے کے بعد آپ لوگ پروسیجر نہیں سمجھ رہا یا کسی بھی قسم کا کوئی فابلم آ رہا ہے سیو میں تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں پوری کوش کروں گا آپ لوگوں کو ریپلائی کرنے کی اور اس کے علاوہ اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ لوگ کی سپورٹ ہمیں موٹیویشن ملے گی اس سے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اللہ حافظ